اس خرچیز کی تاثیر بدل لیتا ہے اس خرچیز کی تاثیر بدل لیتا ہے برف گرتی ہے تو ایک آگ سی لگ جاتی ہے خوروالا یہ فرمائی ہے کہ آپ تصوف کو کیسے دیکھتے ہیں تصوف کی ڈیفنیشن آپ سے ریکویسٹ کی جائے تو آپ کیسے کریں بات یہ ہوا ہے کہ اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوط فرمایا تین باتیں کہیں کہ یہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے ہماری آیتیں کھول کھول کر بیان دیتا ہے تمہارا تفقیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں حکمت سکھتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گیا زہرہ زمانے سے پشیدہ ہو گئی تو کیا تسکیہ اور حکمت کا کام رکھ جانا تھا یقین نہیں وہ جو اسائنمنٹ ہے جو لوگ وہ اسائنمنٹ پوری کر رہے ہیں کہ تسکیہ بھی کر رہے ہیں اور حکمت بھی دلیور کر رہے ہیں وہ صوفی ہیں ٹھیک ہے وہ صوفی ہیں جن کا تعلق اتنا گہرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محبت ایک خاص انداز میں پھیلا رہے ہیں اسلام کی جو ایک بہت بڑے بنیادی روح ہے جس سے ہم اب کٹ چکے ہیں وہ اس کی آفاقیت ہے ٹھیک ہے پھوش شکو صوفی علیہ کا وہ نمائندہ ہے جو آفاقیت کو پھیلاتا ہے جو رب العالمینی کو پھیلاتا ہے اور رحمت العالمینی کو پھیلاتا ہے آلمان ہے ہر جگہ آپ نے ہر جگہ کیوں اگر یہ کیوں اس میں نہیں ہے یہ وصف نہیں ہے تو وہ نمائندہ خدا بند نہیں ہو سکتا اگر کوئی عزار ہے کسی کو تو وہ صوفی کو ہے کہ وہ صدق اللہ ہوتا ہے اللہ کے رنگ مدھگی ہوئی ایک پرسنلیٹی ایک اصول ایک انسان اس سے بڑا کوئی رتبہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا کہ میں نے آپ سے کہا تھا چھوٹی سی بات ایک عرض کروں گا قرآن حکیوں میں پردر دیگار آلم نے انگیزہ فرمایا ہے اگر ہم چاہتے ہیں تو تم سب ایک دین پر ہوتے ہیں تم سب ایک دین پر ہوتے ہیں اللہ نے ہی نہیں چاہا تو اس کا مقصد کیا ہے یہ بات تم نے اس کی ویسے کسی کے ساتھ سختی ظلم ذاتی نہیں کر لی جو یہ پرکس کرتا ہے صدق اللہ کے رنگ میں ڈھل کر وہ صوفی ہوتا ہے پر سب سے بڑی بات یہ کوئی رہتی ہے کہ اپنی سیلف کو کمپلیٹلی نگیٹ کرتا ہے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہیں اللہ کے رسول نے اتنا سیلف کو نگیٹ کیا کہ قرآنِ حکیم میں مالک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے تبھی کچھ نہیں کہتا جو اسے ہم سہتے ہیں وہ تم تب پوچھا دیتا ہے اور کہہ دے گئے کہ سیلف سے کوئی بات نہیں ترے سب سالوں میں زندگی جو معاشرے میں میرے آقاں نے گزاری ایک جملہ نہیں کا نہیں ہی ترے سرسال میں سیلف نگیشن کی اسے بڑی سبھانا جنو بسوان مثال نہیں مل سکتا تو صوفی اپنے ایٹیچیوڈ میں رسول اللہ کے پیٹرنگ پر ہوتا ہے اور ادھر سبوت اللہ میں ہوتا ہے عشق کی تو بات ہے وہ بہت سیپل ہے اپنی ذات سے گھنر جانے کا نام عشق ہے بہت جب آپ کو نہ اپنے خوش رہے نہ مفع نقصان لہے بے خطر کو اتھ پڑا عشق کہ جب مفع نقصان لے آپ آزاد ہو جائیں کیا کہنا تو تب عشق ہوتا ہے اور عشق کی ایک بڑی خوبصورت بات مجھے کسی شخص نے ایک بار پوچھا کہ حقیقی اور مجازی عشق میں کیا فرق ہے جیسے کہ ابھی آپ نے صدق بات کر رہے تھے میں نے کہا یار میں تو ایک بات جانتا ہوں عشق مجازی میں رقیب پایا جاتا ہے اور عشق حقیقی میں رقیب نہیں پایا جاتا واہ عشق حقیقی یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کائنات کا ہر ذرہ اس سے محبت ہے ایسے اور صوفی کا شخص ہے جو سب سے زیادہ محبت کا خوبہ رہتا ہے اور اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے انسانوں سے بہن ٹھیک مخلوق سے جی ٹھیک اس میں درخت بھی ہو سکتے ہیں کیڑے مکوڑے پرندے سب چیزیں شامل ہوتی ہیں اب میں سنجھا تھا جو لوگ سمسوفیوں کے لئے بابا استعمال کرتے ہیں کبھی اس پہ غابی لوگوں نے کیا بابا منہ تو ساتھ بابا منہ ساتھ ایک باب اس کا اللہ کے ساتھ ہونے کے لئے کہ وہ ہمیشہ اپنے اللہ کے ساتھ رہتا ہے اللہ سے گفتگو کرتا ہے اللہ سے کلام کرتا ہے اللہ اس کو گائر کرتا ہے اور ایک باب اس کا مخلوق کے ساتھ ہونے کے لئے خلوق دنوں کے لئے جو بید ہے اس کا نام صوفی ہے وہ یہ ہے صوفی کہ ایک قدم اس کا مخلوق کے ساتھ ہے اور ایک قدم اللہ کے ساتھ ہے مجھ سے کسی بھی ایک دفع پوچھا ہے کہ آپ کا فنچن کیا ہے میں نے کہا دن میں اللہ کی باتیں اس کی مخلوق کے ساتھ اور رات کو مخلوق کی باتیں اللہ کے ساتھ تو یہ تو وہ شخص ہوتا ہے جو لالٹین اٹھا گھونتا ہے اور پھرتا ہے اور صدا دے رہا ہوتا ہے کہ کل دی پلا دے کل دی خیر کیا کہتے ہیں موسیقی